یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ملازمین کی سیلریز کو ڈیڈیوز نے روک کے رکھا ہوا ہے اور حد تو تب ہوگی جب ان لوگوں نے جو ہمارے پاون تیوار تھے جیسے رکشہ بندن انڈپیننس ڈے جنمہ اسطمی اس پر بھی ان لوگوں نے سیلریز کو ریلیز نہیں کیا یہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے یہ نانسافی ہے کیونکہ ایک طرف سے جہاں پر یہ لوگ جو ہیں اپنی حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بچے ہیں پرنٹس ہیں اور آپ جو سیلریز بند کر رہے ہو اتنا ڈر کا محول تھا کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے سکول سے تو نکلے ہیں پتہ نہیں گھر تک بھی پہنچ پائیں گے جا نہیں پہنچ پائیں گے لگتا کیا ہے کسور کیا ہے کیونکہ آپ تو کشمیر کا بھوشی بنا رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور لگتار آپ کی قدم آگے بڑھتے ہیں لیکن آج انہی کو روک دیا گیا یہ تو صحیح بات ہے کہ ہم لوگ وہاں پر بچوں کو پڑھانے گے اور جو ہمارا وہاں کا سٹاف ہے وہ بھی ہمارا ساتھ اچھا کوپریٹ کرتا ہے تب ہی ہم وہاں پہ اتنا ٹائم دے چکے ہیں لیکن کچھ ایلیمنٹ سارے جگہ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ کہیں پر تھوڑا شانتی محول بنا رہے پاکستان پرست آتھنکیوں کے دوارہ کشمیر میں نبے کے تشک کو دہرانے کی کوشش کی گئی اور ماسوم لوگوں کی ہتیاوں کا سلسلہ جو تھا وہ شروع کیا گیا لیکن ان تمام ٹیچرز کا کیا قصور تھا جو کشمیر کے بچوں کو شکشہ پردان کر رہے تھے جو کشمیر کے بوشش کے لئے لگاتار ان کے قدم آگے پڑھ رہے تھے یہ تمام لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹیچرز ہیں اور ایک ہی مانگ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آخرکار ہمارا قصور کیا تھا اور کیوں ہمیں سزا دی جارہی ہے کیا ہمارا پریوار نہیں ہے سر آپ سے جاننا چاہوں گی کتنے دن ہو گئے یہاں پر اور کیا کوئی پرشاستنی قدھکاری آپ کی سدھ لینے آیا ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دکانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں جو کبریج دیکھے ہماری بات سرکار تک پہنچاتے ہیں اور جتنے بھی پولٹیکل لیڈر ہیں انہوں تک پہنچاتے ہیں سماج تک پہنچاتے ہیں تو ہم پچھلے لگ بگ نبے دن سے جہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں پیس بول دنگ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو وہاں انوچنٹ کلنگ ہو رہی ہیں جب سے یہ ہماری بہن سہید رجنی بھلا کی سکول کے اندر پڑھاتے ہوئے اس کی کیجولٹی کر دی گئی تھی آپ نے اس سمیے کے ویڈیو دیکھے ہوں گے وہ کس طرح اپنی جان بچانے کیلئے جیدو جہد کر رہی تھی اس کا پرس کہیں پڑھا ہوا تھا چپل کہیں پڑھا ہوا لیکن ایک ٹیچر جو ہے وہ ملٹینٹ کے ساتھ کیسے لڑ سکتا ہے یہ آپ بھلی بانتی جانتے ہیں اس کے بعد انسٹینٹلی ہمارا جی پروٹیسٹ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے راہول بٹ جی جو ہیں بیجے کمار جی ہیں سپندر کور جی ہیں دیپ دوگرہ جی ہیں بہت سارے ایڈنٹیفائی کلنگ کے دوران مارے گئے تو ہم نے جی پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ڈیمار تھی کہ ہماری جو انٹری ڈیسٹرک رکومنٹ پالسی بنائے گئی تھی دویار ساتھ میں اس کے تحت ہم وہاں کام کرنے کے لیے گئے تھے اس کے اندر ایک کمی تھی کہ وہ جہاں اس میں ٹرانسپر نہیں تھی تو ہم نے ہر گورنمنٹ کو ٹائم ٹو ٹائم اپیل کیا ہے لیکن کسی نے بھی ہمیں یہ ٹرانسپر پالسی نہیں دی اس بار گورنر صاحب جی کا ہم تیہ دل سے شکریہ دہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس پرابلم کو ریکنائز کیا اور ایک ٹرانسپر پالسی کے لیے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا جو کمیٹی کام کر رہی ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب اس کمیٹی کو انسٹرکشن دی جائیں کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی جو ریکمینڈیشن ہے جلدی سے جلدی جو اڈمیشن جو ہے وہ ایک ٹائم بونر مینن جو اس میں اندر لکھا ہوئے آرڈر میں کہ وہ جلدی سے جلدی اس کی ریکمینڈیشن جمع کروائیں اور ایک ٹرانسپر پالسی کی شکل میں ایک آرڈر آئے اس کے ساتھ میں آپ کے مادم سے جی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ڈیڈیوز جو ہیں انہوں نے ایک ڈیڈیوز اپنا رکھا ہے جو ہمارے ملاجموں کے خلاف سوک آج نوٹیس نکالتے ہیں اناثرائیس آفسنس نکالتے ہیں سبریس بریک دینے کا تریٹ دیتے ہیں کہ آپ کی سبریس بریک ہو جائے گی آپ جہاں ڈیو ٹیزائن کرو تو میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتے ہوں جب تک کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم وہاں ڈیوٹی رزیوم نہیں کر سکتے اگر وہ آرڈر سوک آج آرڈر نکالتے ہیں اناثرائیس کے آرڈر نکالتے ہیں تو وہ ساتھ میں جی آرڈر بھی نکالیں کہ جب آپ جہاں ڈیوٹی جائن کروگے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی انٹوورٹس ہو جاتا ہے تو اس کی گرنٹی ہم لیتے ہیں وہ ایک طرف آرڈر نہ نکالیں ڈبل آرڈر نکالیں اگر کسی کے ساتھ کچھ انٹوورٹس ہو جاتا ہے تو اس کی بھی جمعباری بولیں گے تو میں پھر گورنٹ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان ڈیوڈیوز کو لیے ایک ڈیویزن لیبل پر ایک لیٹر نکالا جائے ایک آرڈر نکالا جائے کہ جب تک ہم پروٹیسٹ پر بیٹھے ہیں ہماری سیلری نہ روکی جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں گورنٹ صاحب پلیز میرے بانی کر کے ان ڈیوڈیوز کے اوپر لگام کسیں جے پرسنلی ہمیں حراش کر رہے ہیں آپ نے ہمیں اصور کیا ہے کہ آپ کی ٹرانسپر پالسی بنے گی اور جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو جہاں بٹھائیں اپنے جمعباری ڈیویزن میں ہمیں کہیں بھی ہماری سروسیں لینے کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں ہم جہاں نہیں کہتے ہیں کہ ہم سروس دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہم کشمیر میں نہیں جا سکتے جے ملاجم جو ڈر ہوئے ہیں ہماری سیلری بند ہے ہم بہاں کے کمروں کا قرائیہ بڑھ رہے ہیں بچوں کی ٹیشن بڑھ رہے ہیں ہمارے پیچھلے جہاں ہندو تیہار ہوئے جمعبارشت میں ہوئے پندرہ گست ہوئا رکشہ بندر ہوئا بینہ سیلری کے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ملاجم کس طرح سے انہوں نے اپنا تیہار منایا ہوگا تو میں پھر گوبرنر صاحب سے رکیشٹ کرتا ہوں کہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہیں ٹانسور پالسی کے لیے وہ فارس ٹریک پہ کام کرے اور ساتھ میں ہماری سیلری اس کو جلدی سے جلدی رضاب کرے آپ نے جیسے کہا کہ ابھی آپ اسی دنوں سے زیادہ سمیسے یہاں پر موجود ہیں تو سکولوں میں کیا حال ہے وہاں کے بچوں کا کیا حال ہے کیا بچوں کے کالز آتے ہیں آپ کو یا ایڈمنسٹریشن کا کال آتا ہے کہ آپ کام جو ہے پھر سے شروع کر دیجئے کیونکہ کافی زیادہ شکشہ کے لحاظ سے پراب پڑھ رہا ہے جہاں تک شکشہ کی بات ہے وہاں پہ اور بھی بہت سارے سکولوں میں اتنا یہ پراب نہیں پڑھا ہے کیونکہ وہاں سے بہت سارے اور بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ میں نے جہاں تک میڈیکل کی بات ہے بہت سارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ وہاں سے شو کاز نوٹیس بھی نکالا ہے ان کو اناثرائز ایپسنس کر نوٹیس بھی نکال کرے کر کے ان کو بلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم یہی کیونکہ ابھی تک حالات تو ابھی ٹھیک نہیں ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں وہ سیوائیں دینے کو تیار ہیں ان کی جمعوں میں سیوائیں لی جائیں یہاں پر بھی ان کی ضرورت ہے یہاں پر بھی بہت سارے ایپلائز کم ہے جو اتنا بڑا human resource یہاں پر بیٹھا ہوا ہے پارک میں اس کا اچھی طرح سے اٹلائز کی ہو جائیں تو شاسن جو ہے آنا کانی کر رہا ہے جیسے سن نے کہا کہ کمیٹی بھی بنا دی گئے ہیں لیکن salaries بھی ایک طرح سے positive response ہے ایک طرح سے negative ہے تو اس سمیہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں تک salaries کا issue ہے یہ salaries کوئی division level کا کوئی order نہیں آیا کہ division level پہ بولا گیا یا ڈیپ کام صاحب سے آیا کہ salaries بند کی جائیں یہ ایک particular کچھ ڈیڈیوز ایسے ہیں جنہوں نے ان کو کیا پریشانی ہو رہی ہے یہ وہ اپنا بیٹر بتا سکتے ہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے ان کو کیونکہ ان کو شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمعوں میں آیا جہاں ان کو اوپر سے pressure ہوگا یہ اس کا کیونکہ جب ان سے بات کی ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے ڈیڈیز ہیں جن سے personal level پہ ہم نے بات کی ہے ان کو ہم نے یہ اپنی association کی طرف سے ہمیں ریٹن میں بھی دیا ہے ان کو گریبیانسیل میں بھی ڈالا ہے کہ ہم ابھی نہیں آ سکتے ہیں اگر وہ responsibility لینے کو تیار ہیں تو ہم وہاں پہ جانے کو تیار ہیں لیکن کوئی responsibility نہیں لینے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہے ابھی مانے کی ابھی جو حالات ہیں ابھی آپ کشمیر نہیں جان میڈم آئے دن آپ خود دیکھتے ہیں یہ نیوز پیپر میں بھی آتا ہے حالات وہاں پہ یہ سب کو پتا ہے ابھی بھی target killing کا جو سلسلہ جاری ہے ان حالاتوں میں ہم تو وہاں پر local areas میں لہتے ہیں ان حالاتوں میں ہم کیسے وہاں پہ جا سکتے میڈم شکریہ آپ ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہماری پیڑوں کو سمجھنے کے لیے جانسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم یہاں پر 1st جون سے ہم دھنر پردشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں پر 30 اگست کو برابر 3 من ہو جائیں اور ہم سرکار سے ایک ہی ڈیویجن ریکویٹمیٹ ہوئی تھی ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی بھی ایسا پرویجن نہیں کہ ٹرانسفر پالسی ان لوگوں کی ہو سکے تو اسی لئے ہم سرکار سے بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ہماری لئے ایک ٹرانسفر پالسی بنائے جائے اور پڑتا ہے کہ ایک مینے سے اوپر ہو گیا ہے ابھی تک جو ہے وہ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ منظر پر نہیں آئی ہوئی ہے اگر چاہ علی جی صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ ٹائم بون پیرڈ میں یہ سرکار یہ کمیٹی جو ہے سرکار کو رپورٹ سو پیگی تو کون سا ٹائم پیرڈ کتنا ٹائم پیرڈ ان کو ایک چاہیے ایک مینے سے اوپر ہو گیا ہے اور کتنا وہ مانگ رہے ہیں تو آپ کے مدیم سے یہ پھر زور کے سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جل سے جل وہ رپورٹ جو منظر پر آئے اور سرد میں رپورٹ لگو بھی ہونی چاہیے تو اس کے علاوہ ہم آپ کی مدیم سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ملازمین کی سالریز کو ڈیڈیوز نے روک کے رکھا ہوا اور حد تو تب ہو گئی جب ان لوگوں نے جو ہمارے پاون تبار تھے جیسے رکھشہ بندن انڈپیننس ڈی جنم اسطمی اس پر بھی ان لوگوں نے سارریز کو ریلیز نہیں کیا یہ ہم تو یہ کہیں کہ یہ انسانیت کا قتل ہے یہ نان صافی ہے کیونکہ ایک طرف سے جہاں پر یہ لوگ جو ہیں اپنی حقوق کی لڑائی لڑ آپ کی مدیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جل سے جل ایک جو جو منظر پر آنی چاہیے دوسرا کہ ان ملازمین کی جو تنخائے ہیں سرکار جو ہے جو ہے جنرل ایڈمیسٹریشن سے نکال اگر ہم کہیں ہائی لیویل میٹنگ کرتے ہیں گرہ منتری کے ساتھ اور جو کشمیر میں حالات صدر رہے ہیں سدن میں بات کرے تو امیر شاہ بھی کہتے کہ حالات صدر رہے ہیں لیکن آپ کے لئے چاہی ہالات صدر رہے ہیں ہوتے تو ہم یہاں تین مہینے سی پروٹیسٹ پر نہیں بیٹھے ہوتے بہت ساری ٹارگیٹ کلنگ بند ہونے نام رہے ہیں تو اگر وہاں اتنا سی فوتا سیکیور انوارمنٹ ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے کشمیر جائیں گے واپس یہ یہ پر سج مام جب تک ہم ہم نہیں ملتا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے کبھی کبھی وہ کرتے کال جیسے مطلب اگر اپنی ڈیوٹی کرو سیلری جیسے سیلسلہ جو تھم نا نہیں لے رہا اس کو دیکھ تو ہم بلکل بھی نہیں جا سکتے پریوار کا کیا ترک رہتا ہے جب رجنی والا جی کی حتیہ کر دی گئے تو اس کے بعد فون کال آئے ہوں گے پریوار کی طرف سے ڈر کا محول ہے بلکل میں جب رجنی ایسے جمہوں کی لڑکی ہے اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو پریوار تو ایک دم سے ٹوٹ گیا کیونکہ وہ ہمارا ہی حصہ تھے اور ان کی ایک بیٹی بیچے رہ گئی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا دکھ برا اس ٹائم محول تھا ہمارے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور لگتار آپ کی قدم آگے بڑھتے لیکن آج انہی کو روک دیا گیا یہ صحیح بات ہے ہم لوگ بچوں کو پڑھانے گئے اور جو ہمارا وہاں سٹاف ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کارتا ہے لیکن کچھ elements سارے جگہ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ شانتی محول بنا رہے ہم تو یہ بول سکتے ہیں باقی اندر کے کیا حالات ہے کیا نہیں وہ سیکیورٹی دیا تھا وہ اسی ٹائم نہیں دیتے ہم پہلے انہوں ایک وربل ایسیورنس دیا پھر انہوں نے اسی اپنے ورڈ کو قائم رکھنے کمیٹی بنا دی گئی اگر انہوں نے یہاں تک سٹیپ لیا ہے تو آگے بھی ہو سٹیپ آرہی ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو انسٹرکشن دی گئے ہیں کہ آپ ٹائم بار مینر میں کام کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ بھوش صرف ایک انسان کا سفر نہیں کر رہا یہاں پر کتنی ہیں جو آپ تمام کشمیر میں پڑھانے شکشک جاتے تھے کتنی سنکھیا اور کتنی سنکھیا جو آب ہی واپس جمع آ چکے میں دیکھ ہمارے یہاں پہ سنکھیا کر دوں کہ یہاں پہ سب ہی دیپارٹمنٹ ہیں سب ہی سنکھیا کی بات تو ہم تین سے چار ہزار کی بیچ ملازم ہے اور اب ہی ایڈ پرزن وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ اگر وہاں پہ کچھ ایمپلوئیز ہوتے تو ان کی سیلری نہیں ہوتی اگر سیلری ہوتی ہوئی ہے وہاں پہ نہیں ہے اور اپسوز کی بات یہ ہے کہ اگر 4,000 ایمپلوئیز میں صرف 129 ایمپلوئیز نہیں کرتی ہے کہ آپ ان کی ذیمیواری اٹھاتے ہیں اگر آپ ان کی ذیمیواری اٹھاتے ہیں ان کی life responsibility لیتے ہیں کشمیر ہے اور کشمیر جہاں سیاست کے لیے جانا جاتا ہے وہاں لگتار اوچستر یہ بیٹھوکوں کا دور جو ہے گرہ منتری کے جس کی سچ میں یہ تمام ملازم یہ تمام کشمیر کی اور رکھ کریں جواب جو ہے بلکل نام دیکھنے کو مل